تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال اٹھا پہاروں پر سرتی زیادہ کیوں پڑتی ہے؟ آپ جانتے ہوں گے کہ میدانی علاقوں کی نسبت پہاری علاقوں میں ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جون جولائی کے کرم ترین مہینوں میں اکثر لوگ مری، کاغان، ایپٹا پاٹ، گلگت، چترال، سوات وغیرہ خوشکوار پہاڑی مقامات پر چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں کا موسم ان دنوں بڑا سرد ہوتا ہے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑی چوٹیاں سورس سے قریب تر ہونے کی وجہ سے میدانوں کی بنسبت کرم زیادہ ہونی چاہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو حقیقت اس کے بڑا اکس ہے بہت سی چوٹیاں تو سارا سال برف میں ڈلی رہتی ہیں چنانچہ صورتحال کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے ہم کو سب سے پہلے اس بات کو جاننا پڑے گا کہ حرارت جو کہ ایک قسم کی تبانائی ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے چلے جاتی ہے سورج کی تبانائی تپش کی شکل میں کورے ارز پر آتی ہے بلکل اسی طرح جس طرح آگ کے سامنے آپ کا چہرہ گرم ہو جاتا ہے خواہ درمیان کی ہوا سرد ہی کیوں نہ ہو حرارت انفریڈ یا زری سرخ شواؤں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں کسی آتشتان کے سامنے یا گرم لوہے کے نزدیک آپ کو حرارت یا گرمی محسوس ہوگی وہ اصل میں زری اور سرخ شواؤں کی ہی وجہ سے ہوتی ہیں یہ شوائیں تمام گرم اجسام سے خارج ہوتی ہیں زری سرخ شواؤں کے علاوہ سورج سے بھی روشنی کی شوائیں نکلتی ہیں وہ بھی زری سرخ شواؤں کی ماندیت ہوتی ہیں لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے اگر ہماری آنکھیں قدر مختلف ہوتی تو ہمیں زری شواؤں کا وجود بھی نظر آتا اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ہم زری سرخ شواؤں کی مدد سے تصویریں اتار سکتے ہیں اس مقصد کے لیے خاص طرز کی فلمیں تیار کی جا سکتے ہیں جن کے ذریعے تاریخ کمرے میں صرف ایک گرم جسم رکھ کر آج پاس کی چیزوں کی تصویر لی جا سکتی ہے گویا زری سرخ اور روشنی کی اس شوائیں ایک ہی قسم کی تپش سے دو نام ہیں اب ہم اس موضوع پر واپس آتے ہیں کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روشنی کی شواؤں کو زمین تک آنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی لیکن ذری سرخ شواؤں کو ایسا کرنے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے روشنی بھی ایک طرح کی تبانائی ہے جبکہ اس شواؤں چٹانوں پر پڑتی ہیں تو وہ جذب ہو جاتی ہیں اس طرح زمین کا درجہ حرارت بیس سے تیس سینٹی گریٹ کے درمیان تک رہتا ہے زمین اس حرارت کو خارج کرنے کے لیے انفریٹ یزری سرخ شوائیں چھوڑنے لگتی ہیں لیکن یہ شوائیں فضاء کو چیر کر خلا میں غائب نہیں ہو سکتی ہماری فضاء ان کو ہماری طرف ہی واپس کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے زمین کا ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے اور پہاڑی علاقوں میں سرتی پڑتی ہے یقیناً آپ کو جان کر بہت خوشی